دیر اگران و بچو اسلام علیکم آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہفتہ صفائی کے سلسلے میں جمع ہے اور یہ جو کالج ہے یہ ہمارا گھر ہے اور اس میں صفائی کی محمد جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صفائی ہمارے مذہب میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارے گھر میں بھی یہی ہم صفائی کا خیال لگتے ہیں اپنے کالج میں بھی کالج کا مثال بھی ایک گھر کا ہوتا ہے تو آج یہ جو چار ڈپارٹمنٹس حصہ لے رہے ہیں اس میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کی جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو صفائی کی یہ محمد ہے یہ ایک آگاہی ہے یہ آپ کو اس بات کے یاداش تھے کہ صفائی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف ایک وقت کیلئے نہیں ہے صرف کیمریک کی ایک فوٹو کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہر وقت آس پاس اگر آپ کالج میں آتے ہیں تو آپ کے کپڑے صاف ہو تو یہ بھی اس کا حصہ ہے آپ کی جوتیں جو ہیں وہ پولش ہو بلکہ صاف ہو یہ بھی اس کا حصہ ہے آپ کے باقی سارا اوپ لوگ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ کی کلاس رومز جو ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ کلاس روم جو ہے کالج جو ہے یا شاید یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے یا یہ سٹاپ کی ذمہ داری ہے یا ہمارا ایک پوری کالج میں ایک دوسری پر ہوتے ہیں یا یہ ان کی ذمہ داری ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جہاں پر اس کالج میں چار ہزار طلباء ہیں اور چار ہزار طلباء اگر روزانہ آتے ہیں اور وہ اپنے جورتوں سمیت پر کچھ وہ دست لاتے ہیں آس پاس میں ان کے ساتھ جتنے لئے وہ ہل جڑ کرتے ہیں تو اس سے دست وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور ساری علماریوں پر اور بینچز پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی لئے بہترین طریقہ ہے کہ آپ تو یہ سارا کالج جو ہے اس طرح سے چار ڈیپارٹمنٹس ہیں ہم مختلف ڈیپارٹمنٹس جو ہے وہ اس طرح سے مختلف وقتوں سے وہ ان کو صفائی کے مہم پر لگائیں گی کیونکہ صفائی ایک دن کا کام نہیں ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے اس سے صرف آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کالج جو آپ کا گھر ہے اس کے صفائی کا خیال لگنا آپ سب کی ذمہ داری ہے موسیقا